اسپل کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھیوں حال ہی میں بہت بار میں نے آپ کو اوائل اسپل کی گھٹنا سنائی ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا تو ابھی میں نے بتایا تھا جوہو چوپاٹی جو ہے وہاں پر بہت زیادہ تیل فیلنے کی گھٹنا آئی تھی اسی پرکار سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے ایک نیوز اور پڑھائی تھی دھیان آ رہا ہو آپ کو تو میں نے اومان کی کھاڑی میں تیل کا وہ ڈوبنے کی بات بتائی تھی اس سے پہلے شریلنکا کے کنارے توبنے کی بات بتائی تھی اب تک میں نے آپ کو اوائل فیلنے کی گھٹنایں بہت بتائی ہیں کیونکہ دنیا کا ادھیکانش اوائل سمودر کے مارگ سے ہی ٹریول ہوتا ہے ادھیکانش کیا پورا ہی سمودر کے مارگ سے جو تھوڑا بہت بچ گیا وہ پائپ لائن کے مادھیم سے بھیجا جا رہا ہے ایسی ستھتی میں نیچورل ایکسیڈنٹس تو سمبھو ہیں آج کا جو سیشن ہے یہ ایک آئل سپن کی گھٹنا تو بتائے گا ہی بتائے گا ایک ریسرچ کے بارے میں بھی آپ کو بتائے گا کہ ایک ایسے بیکٹیریا کو بنا لیا گیا ہے جو تھہلے ہوئے تیل کو ختم کر سکتا ہے تیل کو کھا سکتا ہے کیسے تیل کو کھا سکتا ہے کیا ہے بائیو ریمیڈییشن آج کے سیشن میں ہم چرچہ کریں گے کیونکہ ریسنٹلی ویجعانکوں کے دوارہ اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی ہے تو کوئنسیڈنشلی یہ ہوا کہ ہمارے پاس میں دو نیوز مل گئی ہمیں ایک ہی پرکار کی گھٹنا سے تو ہم نے ان دونوں کو اسی جگہ کلپ کر دیا گھٹنا کچھ اس پرکار سے تھی کہ رشیہ کے دکشن میں اس تھیت جو بلیک سی ہے وہاں پر تیل فیلنے کی گھٹنا ہوئی اور مجھے کینیڈا کے اندر آرکٹک سی کے اوپر بائیو ریمیڈییشن کے مادھیم سے بیکٹیریا کا اپیوگ کر کے پھیلے ہوئے تیل کو ختم کرنے کی بھی ایک نیوز مل گئی تو میں نے دونوں کو کلپ کر دیا دونوں کو کلپ کرنے میں پہلے ہم رشیہ کے اندر پھیلے تیل کی بات کریں گے اور پھر تیل کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی بات کریں گے کیا انڈیا نے بھی ایسا کچھ کیا ہوا ہے پھر ہم اس کی بات کریں گے تو یہ اپنے آپ میں سوال بہت ساری جانکاریاں ایک ساتھ سمیٹے ہوئے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں تو ساتھیوں حال ہی کے اندر روسی ویگیانی کو دوارہ کہا گیا کہ جیسا ہم سوچ رہے تھے بلیک سی میں اس کا کم سے کم چار سو گناہ زیادہ تیل فیلہ ہے ایسی بات کیوں ہو رہی ہے تو ساتھیوں یہ رشیہ کا اخبار ہے جس کا نام ہے ماسکو ٹائمز ماسکو ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ بلیک سی کے اندر جو آئل فیلہ ہے it is 400 times bigger than claimed رشیہ کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ کم تیل فیلہ ہے ایسا نہیں ہے بہت زیادہ تیل فیلہ ہے دنیا بھر کے اخباروں نے اس کور کو کور کیا 400 times آئل اسپل ہوا ہے آپ پوچھیں گے ایک دن میں کی ایک سے زیادہ دن میں اصل میں ہوا کیا ساتھیوں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی نیوز دے دیتا ہوں یہ آپ کو ایک سیٹلائٹ کی ایمیج دکھ رہی ہوگی جس کے انترگر یہ آئل پورا ہوا فیلہ ہوا دکھائی پڑ رہا ہے اچھا یہ گھٹنا کیا ہے پوری کہانی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا اس بلیک سی سے ہو کر کے ایک جہاج کا تیل بھرا جا رہا تھا ٹھیک ہے تو اس سمیہ پر آئل اسپل کی گھٹنا ہوئی تھی تیل فیلنے کی گھٹنا ہوئی تھی یہ ہے ایک گریک فلیگڈ ٹینکر تھا یعنی کی گریس جا رہا تھا ایک ٹینکر بلیک سی بلیک سی سے سی آف مرمرا سی آف مرمرا سے ایجین سی یاد کریے یہ پورا کی پورا دیکھیے یہ بلیک سی بلیک سی سے گریس کی طرف ایک جہاج جا رہا تھا تیل لے کر کے تو یہاں سے نکل کر کے جا رہا تھا اسطہمبول باسفورس اسٹریٹ یہاں سے سی آف مرمرا ڈارڈینلس ایجین سی اور یہاں سے ہو کر کے گریس تک جا رہا تھا ایک جہاج تو تیل بھرتے سمیہ یہاں پر اس کا تیل فیل گیا تیل فیلنے کی جو گھٹنا ہے پہلے یہ رپورٹ کی گئی کہ بہت کم تیل فیلہ ہے کچھ ہی میٹرز میں تیل فیلہ ہے لیکن ویجیانکوں نے انمان لگا کے بتا دیا کہ بھائی صاحب بہت بڑے چھیتر کے اندر لگ بگ 80 سکوائر کلومیٹر ایریا کے اندر تیل فیلہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو کوئی خبر کہ تیل فیلنے کی گھٹنا ریسینٹلی سرکھیوں میں رہی ہے اب ہمارا سوال آگے بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب ٹھیک ہے تیل فیلہ ہوگا تو تیل فیلنے بہت بار اس پرکار سے بھی نوٹس کیا جاتا ہے آئل ٹینکر سے تیل نکلا ہوا ہو یا پھر کسی پرکار سے جہاں پر تیل کے کوئے ہیں وہاں سے رساب ہو گیا ہو یہ گھٹنا سامانت ہے رشیا کے پاس بہت دیکھی جاتی ہیں اصل میں کیا ہے نا جی رشیا ہوا کجاکستان ہوا یکرین ہوا ان میں نیچورل آئل اور گیس کے بہت بندار پائے جاتے ہیں تو یہاں پر آئل اسپلن کی گھٹنا ہے بہت خاص مطلب کومن ہوتی ہے کہ تیل بڑھتے سمیں پھیل گیا اور کافی بڑے چھیتر میں پھیل گیا میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہے کہ جب تیل پھیلتا ہے تو اس کی وجہ سے مرائن ایکو سسٹم پر بہت گہرا پربھاؤ پڑتا ہے یا پھر ندی کے اندر رہنے والے جو جیو جنتو ہیں ان پر گہرا پربھاؤ پڑتا ہے کیسا گہرا پربھاؤ گہرا پربھاؤ ایسا کہ ان کے نیچے رہنے والے جو پیڑ پودھے ہیں ان تک سوریہ کا پرکاش نہیں پہنچ پاتا جس سے وہ پرکاش سنسلیشن نہیں کر پاتے پرکاش سنسلیشن نہیں کر پائے تو وہ بھوجن نہیں بنا پائے اور جب وہ بھوجن نہیں بنا پاتے تو ان کا بھوجن کھانے کے لیے جو مچھلیاں آتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو پلینکٹنس آتے ہیں وہ اس بھوجن کو کھانے ہی پاتے جس کی وجہ سے ان کی بھی مرتیوں اندر ہی ہو جاتی ہے تو آکسیزن کی کمی ہو جاتی ہے تیل فیلنے سے بھوجن کی کمی ہو جاتی ہے پادپ کے وکاس کی کمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے فائنلی مچھلیاں مر جاتی ہیں یہ تیل فیلنے کا ایک بڑا ریزن ہے مطلب بڑا نقصان ہے تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا اب آتے ہیں اس تیل فیلنے کی گھٹنا کے بعد جو آج دوسری سرکھی بنی ہے تو یہ تو ریسینٹلی نیوز ہے گیارہ آگست کی کہ رشیہ کے پاس تیل فیلہ اور اپنی کلاس کو اب اس سے فرق بھی نہیں پڑتا ہے یار اتنی جگہ تیل فیلتا ہے ہم ایک مہینے میں تین چار بار تیل فیلنے کی گھٹنا لے آتے ہیں تو اب تیل فیلنے کی گھٹنا کو سائیڈ میں ہٹاتے ہوئے اب ہم ایک دوسری گھٹنا پڑھاتے ہیں آپ کو اور وہ کیا ہے کہ حال ہی میں ویڈیانکوں نے ایک نئی چیز وکسط کی ہے اور وہ کیا ہے بائیو ریمیڈییشن کہ اگر تیل فیل گیا تو اسے ہٹائیں کیسے جیسے اگر مان لیجئے کہ اپنے پاس پانی بھرا ہوا ہے بھرے ہوئے پانی پر آئیل ڈل جائے تو آئیل ہٹانا بڑا چنو تی پونکاریا ہوتا ہے ایکزیکٹلی ویڈیانکوں نے اس آئیل کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ وکسط کیا ہے اور اس طریقے کا نام کیا ہے بائیو ریمیڈییشن طریقے تو بہت سارے ہیں جیسے اس آئیل کو وہیں جلا دو یا پھر اس کو سک کر لو یا پھر بول کے مادھیم سے اسے کنارے پر لے آو فیلنے سے بچا لو آدھی آدھی لیکن ویڈیانکوں نے اس کے انترگت ایک کام کیا ہے اور وہ کیا ہے بائیو ریمیڈییشن تو بائیو ریمیڈییشن کے انترگت کیا کیا جاتا ہے ساتھیوں یہاں پر کیا یہ جاتا ہے کہ اس آئل والے چھیتر کے اندر کچھ بیکٹیریا چھوڑ دیے جاتے ہیں ان بیکٹیریا کو پنپانے کے لیے وہاں پر کچھ ماترہ میں فرٹیلائزر بھی ڈال دیے جاتے ہیں جس سے وہ بیکٹیریا وہاں بہت جلدی گروہ کرنے لگتا ہے وہ بیکٹیریا اس آئل کے اندر کاربن اور ہائیڈروزن کیونکہ آفٹر آل آئل کیا ہے ہائیڈرو کاربن یہ اس کو وہ مول بھو تتو میں توڑ دیتا ہے کاربن کے اندر ہائیڈروزن کے اندر نائٹروزن کے اندر الگ الگ کر دیتا ہے that process is known as بائیو ریمیڈییشن بائیو ریمیڈییشن کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا جو آئل ہے اس کے کاربن ہائیڈروزن نائٹروزن ان سب چیزوں کو الگ الگ پرکار سے سائیڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ پرکریہ ہوتی ہے کلیر ہے اچھا اس بائیو ریمیڈییشن کے اندر بہت سارے چھوٹے جیو کی آوشکتہ پڑتی ہے جو وائیو منڈلیا آکسیزن کا اپیوگ کر کے اس آئل کو چھوٹے بھاگوں میں توڑ دیتے ہیں یہ پرکریہ حال ہی کہ کینیڈا کے اندر جو آرکٹک سی ہے اس چھیتر کے اندر اپنائی گئی تھی حال ہی میں راستری سمدھ پرودھگی کی سنسطان جو کی چین نہیں میں استحت ہے اس نے بھی یہی ریسرچ کر ڈالی یعنی کہ انڈیا بھی اب آئل اسپن کے چھتر میں سمدھ پرودھگی کی سنسطان کی مدد سے بائیو ریمیڈییشن تقنیق کا اپیوگ کرنے جا رہا ہے جرہ آپ یہاں پڑ سکتے ہیں ساتھیوں بھارت کے دوارہ کیا کام کیا گیا کیوں کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں کیا ہوا کہ ورش 1996 میں بھارت نے آئل اسپن جو ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک پالیسی بنائی تھی جس کا نام تھا نیشنل آئل اسپل ڈیجاسٹر کنٹینجنسی پلان جس کے تحت یہ پلان کیا گیا تھا کہ کیسے ہم فیلے ہوئے آئل کو روک پائیں گے اس کے لیے ویگیانکوں کی سلحہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ ایسے بیکٹیریا ایجاد کیے گئے جنہیں اگر آئل پر ڈال دیا جائے گا تو وہ اسے چھوٹے سکش مکڑوں کے اندر توڑ دیں گے اور اس پرکریا کو کرنے کے لیے یہ سارے کی سارے سادھن ورطمان میں وکسید کر لیے گئے ہیں اور کونسا طریقہ ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آئل کے اندر جو سمدر میں فیلا ہوا ہے اس میں آگ لگا دو کیونکہ یہ پانی کے اوپر رہتا ہے تو آسانی سے تیل میں آگ لگائی جا سکتی ہے اور کیا طریقہ ہے اس کے انترگت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیل کی بوندوں کو دور دور کر دو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آئل کو کسی ایسے سکشن پمپ کی مدد سے سوک لو تاکہ یہ تیل جو ہے وہ تیل کو پوری طرح سے بٹو رہا جا سکے یہی کچھ گنتی کے طریقے ہیں جن کی وجہ سے آئل کو بچایا جا سکتا ہے یا پھر جو میں نے بتایا وہ بیکٹیریا کا اپیوگ کر کے اس کو تیل کو چھوٹے چھوٹے کھنڈوں میں بانٹ کر کے بھی اس پرکریا کو کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہے جانکاری سمجھ میں آئی ہوگی کیا پرکریا ہے میں نے آپ کو بتانے کا پریاست کیا ہے حال ہی میں یہ ہے خبر سرکھیوں میں تھی کیونکہ کینیڈا کے اندر اس پرکار کا ایک نیا پریوگ ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی مدد سے یہ کاریا کیا گیا ہے اس سے پہلے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشن ٹیکنالوجی چیننہی نے بھی ایسا ہی بائیو ریمیڈییشن ٹیکنیک جو تھا وہ وکسط کر لیا تھا تو یہ اپنے آپ میں دو چیزیں افرال کورڈ ہے انکیت ٹین جس کا اوپیوگ کر کے آپ انکیڈمی پر میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایسے سی کٹیگری کے اندر میرے دوارہ فاؤنڈیشن بیچ لیا جا رہا ہے انکیڈمی پر ایسے سی کے اندر بہترین آفر چل رہے ہیں اٹھاون سو پچاس روپے میں آپ کو ایک سال کے سبسکرپشن کے ساتھ تین اترکت مہینے کا سبسکرپشن دیا جا رہا ہے وہیں سات ہزار روپے کی سبسکرپشن کے ساتھ چھ اترکت مہینے کا سبسکرپشن دیا جا رہا ہے ایسے سی کٹیگری میں ہمارے دوارہ ایک کومبیٹ بھی لیا جا رہا ہے جس کومبیٹ میں کل دوپہر بارہ بجے یہ کومبیٹ ہوگا ایسے ہی کل گیارہ بجے UPSC کٹیگری میں کومبیٹ ہوگا آپ ریفرل کورڈ انکیت 10 یوز کر کے اس کومبیٹ کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو فری میں سکولرشپ تک دیے جانے کا پراؤدھان ہے فری میں آپ کو سبسکرپشن تک دیے جانے کا پراؤدھان ہے اناکیڈمی پر آپ میرا ریفرل کورڈ انکیت 10 یوز کر سکتے ہیں اور 10% کا ڈسکاؤنٹ امیڈیٹلی پرابت کر سکتے ہیں بات ہو UPSC کی تو UPSC کے اندر بھی انڈپینڈنس دیوست کے افسر پر آج دوپیر 12 بجے سے ایک سیریز شروع ہو رہی ہے آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں using my referral code انکیت 10 کل شام 8 بجے تک یہ چلنے والی ہے اناکیڈمی پر فریڈم آفر چل رہا ہے ورطمان میں جس میں آپ کو ماتر 49,000 روپیز میں پلس جی ایس اینڈ آپشنل دونوں دیے جا رہے ہیں ایک سال کے لیے آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں ساتھیوں اناکیڈمی پر تمام پرکار کی کلاسز مینٹر شیپ یہ ساری جانکاریاں آپ کے لیے چل رہی ہیں آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں اناکیڈمی پر UPSC کٹیگری کے اندر ودھیارکیوں کو کتابیں جو ہیں وہ پوری طرح سے 20 کتابیں ہندی اور انگلیش میں چھپی ہوئی عواصطہ میں ان کے اس پاس بھیجی جاتی ہیں آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں UPSC کی پرپریشن میں آپ کے لیے ایک پرسنل مینٹر ملے تو آپ اناکیڈمی کا آئیکونک پلان پرچیز کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے اتنی ہی جانکاریاں سفیشنٹ ہیں پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ میں انجانکاریوں کے ساتھ میں اگلے سیشن میں اپنا خیال رکھیے گا اور دھیان رکھیے گا بڑوں کا سممان ہو چھوٹوں کو پیار ملے اور اپنا ویکتت و بہترین طریقے سے آپ لوگ وکسیت کر پائیں اس کلاس کی پیڈی ایف کے لیے آپ مجھے میرے ٹیلی گرام چینل جو افیشل چینل ہے انکیت اوستھی سر آن اکیڈمی اس پر آپ فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے جو پرسنل ٹیلی گرام چینل ہیں ان پر بھی آپ کو میری پیڈی ایف پرابت ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیے فیلحال کے لیے اتنا ہی خیال رکھیے گا اپنا سبھی کو شب کامنا ہے دنیاواد